پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برانچیز آف کیمسٹری فرسٹ آف ہمارے پاس جو برانچ ہے فیزیکل کیمسٹری فیزیکل کیمسٹری ہمارے پاس کیمسٹری کی وہ برانچ ہے جس میں ہم ایک ریلیشنشپ کو سٹڈی کرتے ہوتے ہیں ہم ایک ریلیشنشپ کو سٹڈی کرتے ہیں ریلیشنشپ ہمارے پاس کس چیز کے بیچ میں ہوتی ہے ریلیشنشپ ہمارے پاس ہے کمپوزیشن اور فیزیکل پراپرٹیز ساتھ ہمارے پاس فیزیکل پراپرٹیز ہم نے پہلے بھی کمپوزیشن کی بات کی تھی اگر میں تھوڑا سا دیو دیکھیں کمپوزیشن ہمارے پاس کوئی بھی پیس آف میٹر ہے وہ کن ایٹم سے بنا ہوا ہے سیمپلی ایٹیز کالڈ کمپوزیشن سپوز میرے پاس ہے ہیچ ٹو او بنا ہوا ہے ہمارے پاس ہائیڈروجن کے اینڈ اکسیجن کے اب کمپوزیشن اور فیزیکل پراپرٹیز کی بیچ میں ریلیشن کیا ہے اس چیز کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے فیزیکل کیمسٹری میں سپوز دیکھیں ہمارے پاس ایچ ٹو او ہے اب اس کا کمپوزیشن ہے ہارڈروجن اینڈ اکسیجن یہ اس کا کمپوزیشن ہے ہم آتے ہیں فیزیکل پراپرٹیز پر سپوز ہمارے پاس فیزیکل پراپرٹیز ہے میلٹنگ پوائنٹ ساتھ ہمارے پاس بوائلنگ پوائنٹ بھی ہے اب میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ یہ کمپوزیشن آف میٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے جو بھی کمپوزیشن آف میٹر ہوگا اسے ہی حساب سے میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ ہوں گے ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کمپوزیشن کچھ اور ہو اور میلٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ کچھ اور ہو نہیں کمپوزیشن ہمارے پاس ہارڈروجن ہے اور اکسیجن ہے یہ دونوں ملک ہمارے پاس ایچ ٹو او بناتے ہیں اب اس کا ملٹنگ پوائنٹ بولنگ پوائنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے ہارڈروجن پہ اور اکسیجن پہ یہ ہمارے پاس سیمپل ایک ریلیشنشپ ہے کمپوزیشن اور فیزیکل پروپرٹیز اس کو ہم ڈسکس کرتے ہوتے ہیں فیزیکل پروپرٹیز میں اچھا اس کے اپلیکیشنز ہمارے پاس کیا ہے اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں فیزیکل کیمسٹری میں سٹرکچر آف ایٹم کو بھی سٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد فورمیشن آف مولیکیولز کو بھی سٹڈی کرتے ہیں اس میں بیہیویر آف لیکوڈز سالیڈز اینڈ گیسیز وغیرہ کو بھی ہم فیزیکل کیمسٹری میں بھی سٹڈی کرتے ہیں ایک یہاں بھی بات آ رہی ہے سٹرکچر آف ایٹم سٹرکچر آف ایٹم ہمارے پاس سپوز میں ایک بات کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ایٹم ہے ایٹم ہے نیوکلیس ہے ساتھ ہمارے پاس اس کے شیلز ہیں لیکن ایٹم سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سب ایٹومک پارٹیکلز کی سب ایٹومک پارٹیکلز کیا چیز ہیں ہمارے پاس تین پارٹیکلز ہیں سب ایٹومک پارٹیکلز جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ آف ہال ہمارے پاس ہیں الیکٹرونز جس پہ نیگیٹیو چارج ہوتا ہے پلس پروٹونز جس پہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور پلس نیوٹرونز نیوٹرون برد نکلا ہوا ہے نیوٹرل سے جس پہ کوئی بھی چارج نہیں ہوتا اب یہ تینوں سب ایٹومک پارٹیکلز کمبائن ہو کے ایٹم بناتے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات اب یہ پارٹیکلز ایٹم کے اندر کہاں پہ اگزیسٹ کرتے ہیں الیکٹرونز پروٹونز اور نیوٹرونز ایٹمز کے اندر ان کی سپیس کیا ہے کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں پروٹونز ہمارے پاس ہوتے ہیں نیوٹرونز بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں نیوٹرونز میں اب چونکہ نیوٹرونز کے اندر نیوٹرونز ہیں اور پروٹونز بھی ہیں لیکن نیوٹرون نیوٹرل ہے پروٹونز پہ پوجیٹیو چارج ہے اس لئے از اہول نیوٹرونز پہ ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے پوجیٹیو چارج ہوتا ہے الیکٹرونز ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ریولوشن کرتے ہیں شیلز کے اندر چونکہ الیکٹرونز پہ نیگٹیو چارج ہے اب ایک بات اور ہمیشہ ہمارے پاس پروٹانز اور الیکٹرانز کی جو تعداد ہوتی ہے وہ ہمیشہ نمبرنگ سیم ہوتی ہے لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ یہ بات نہیں ہے کیونکہ اسوٹوپس میں ہمارے پاس یہ نمبرنگ جو ہے یہ چینج ہو جاتی ہے لیکن ایسے ہمارے پاس کیسیز آتی ہے اس میں پروٹانز اور الیکٹرانز کی جو نمبرنگ ہے وہ ایکول ہوتی ہے It means کہ نمبر آف پوزیڈیو چارجز is equal to number of negative charges تو جب پوزیڈیو چارجز اور نمبرنگ ایکول ہے they will cancel the effect of each other and as a result جو ہمارے پاس is a whole atom ہے وہ ہمارے پاس رہتا ہے نیوٹرل یہ ہے سیمپل structure of atom کی بات ٹھیک ہو گئے اچھا اورگینکی مسٹری کی مسٹری کی وہ برانچ ہے in which we study اورگینک کمپونڈز second one hydrocarbons Hc means hydrocarbons and third one is their derivatives ٹھیک now chemistry اورگینکی مسٹری is a branch of chemistry in which we study اورگینک کمپونڈز ہرگینک کمپونڈز اورگینک کمپونڈز کو ہم کوالین کمپونڈز اورگینک کمپونڈز اورگینک کمپونڈز کیا چیز ہے اورگینک کمپونڈز ایسے کمپونڈ جس کے structure میں کاربن essential element ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے پاس element ہو سکتے لیکن کاربن ہمارے پاس essential element ہے سپوز میں بات کرتا ہوں CH3 کاربن ہمارے پاس COOH estic acid کاربن ہمارے پاس essential element باقی ہمارے پاس کوئی بھی atom ہو سکتے ہیں ہمارے پاس تین hydrogen بھی ایک oxygen بھی ڈبل بان پہ اٹیچ ہے دوسرا بھی oxygen ہے ہرگینک کمپونڈز اچھا next one ہم چلتے ہیں ہرگینک کاربن کی طرف ہرگینک کاربن جیسے کہ ہمارے پاس name سی بھی انڈیکیئر کرتا ہے hydro and carbons جو ہے یہ اصل میں ایک اگری ہے organic کمپونڈز کی اچھا اب یہ کون سی organic کمپونڈز ہیں جس کے structure میں carbon plus hydrogen جو کے ان دونوں elements سے ان دون atoms سے بنیں گے اس کے لاوہ اور کوئی بھی اس میں atoms نہیں ہو گا کوئی بھی اور atoms کے ساتھ مکس ہو گیا تو وہ hydro carbons نہیں رہیں گے hydro carbons کا مطلب یہ ہے name سے indicate کرتا ہے hydro carbons hydrogen plus ہمارے پاس carbon اچھا ہم hydro carbons کی ہمارے پاس تین categories ہیں ایک ہیں alkenes دوسرا ہمارے پاس alkenes اور third one ہمارے پاس ہیں alkenes یہ ہمارے پاس تین categories ہیں alkenes کی alkenes کی example ہے اس کی CH4 methane gas ہے جو گروں میں جلاتے ہوتے ہیں چھولے میں اس کے بعد alkenes کی میرے پاس example ہے ethene CH2 double bond CH2 alkenes کی ایک example ہے ethane یا esthythylene ہمارے پاس CH triple bond CH یہاں پہ single bond ہے یا double bond ہے یہاں پہ ہمارے پاس triple bond ہے یہ ان کے functional group single bond is functional group of alkenes double bond is functional group of alkenes and triple bond is a functional group of alkenes single bond functional group alkenes double bond alkenes triple bond alkenes CH4 structure हمارے پاس یہ structure carbon اور 4 hydrogen attach ہوتے ہیں اچھا next one ہمارے پاس آجتا ہے derivatives name سے ڈیرائیو کرنا ڈیرائیو ایسی compounds ہوتے ہیں جو کہ ہم hydro کارمن سے ڈیرائیو کرتے ہیں یا organic compound سے ڈیرائیو کرتے ہیں سپوز ہمارے پاس ایک example دوں گا میرے پاس ammonia ہے NH3 اچھا ammonia کے ہم structure پر غور کریں تو ہمارے پاس nitrogen ہوتا ہے اوٹر موس shell میں 5 electron ہے ایک lone pair 3 ہمارے پاس unpair electron ہے جو تین hydrogen کے ساتھ attach ہے ٹھیک ہو گئی بات یہ ہمارے پاس ammonia ہے اچھا ہمارے پاس ایک group ہے methyl CH3 free radical ہے اچھا اب یہ methyl group جو ہے nitrogen کے ammonia کے nitrogen کسی ایک hydrogen کا replace کر دیتا ہے hydrogen نکل گیا ٹھیک ہو گئی بات ہمارے پاس methyl group جو ہے یہ attach ہو گیا compound کا نام کیا بن گیا methyl amine اب یہ جو methyl amine ہے یہ ammonia derivative ہے کیونکہ ہمارے پاس ammonia سے derive ہوں گیا اسی ذائب derivative کا مطلب گیا یہ ایسی compounds ہوتے ہیں جو کہ organic compounds سے ہم derive کرتے ہوتے ہیں so organic chemistry میں ہم organic compounds hydrocarbons and derivatives کو study کرتے ہیں اور organic chemistry جو ہے اس کے applications ہیں petroleum petrochemical industries pharmaceutical industries یہ سب کچھ ہمارے پاس organic chemistry میں ہوتا ہے next inorganic chemistry کبھی بہت زیادہ scope ہے industry میں بہت زیادہ use کی جاتی ہے inorganic chemistry اچھا inorganic chemistry میں ہم study کرتے ہیں all the elements and their compounds except carbon and organic compounds کو چھوڑ کے بہت جتنے بھی elements ہیں اور ان کی compounds ہیں انہوں کھ ہم study کرتے ہیں inorganic chemistry میں simply یہ بات ہوگی next one جو ہمارے پاس branch ہے وہ ہے biochemistry chr ہم chemistry two words ka combination hai first one is bio and second one is chemistry بائیو مینز لائف سو اگر ہم دیکھیں تو کمیسٹری آف لائف کمیسٹری آف لائف مینز کمیسٹری آف لیونگ آرگینیزمز اس برانچ میں ہم جو سٹڈی کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہم سٹرکچر کو سٹڈی کرتے ہیں سیکنڈ ون ہم کمپوزیشن کو سٹڈی کرتے ہیں اور تھرڈ ون جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں ری ایکشنز آف سبسٹانس بائیو مینز تی برانچ آف کمیسٹری آف لائف مینز تی ان ویچو سٹڈی سٹرکچر کمپوزیشن این چیزوں کو ہم کوئی بھی سبسٹانس ہے میرے پاس اس کے ہم سٹرکچر کو سٹڈی کریں گے کمپوزیشن کو سٹڈی کریں گے اور اس کی ری ایکشنز کو سٹڈی کریں گے لیکن کہاں پہ انسائیڈ دی باڈی آف لیونگ آرگینیزمز سپوز میں ایک ایک اگزیمپل دوں گا کاربو ہائیڈریٹ میرے پاس ایک سبسٹانس ہے کاربو ہائیڈریٹ کی ایک سیمپل اگزیمپل ہم لیں گے گلوکوز کی سی سکس ایچ ٹویل اینڈ او سکس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس ہمارے فوڈ میں موجود ہوتا ہے ہماری ڈائیٹ میں یہ پریزنٹ ہوتا ہے جب ہم اس کو انٹیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے کاربو ہائیڈریٹس سیمپل ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے گلوکوز کی اب ہمارے پاس ایک سبسٹانس ہے جب ہم اس کو انٹیک کرتے ہوتے ہیں اس کا سٹرکچر ہمارے پاس کیا ہے اس کا کمپوزیشن کیا ہے اس کے ریاکشنز کیا ہے ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹس گلوکوز ہے اس کے ہمارے پاس پہلے کمپوزیشن کو دیکھیں کمپوزیشن مینز کن ایٹم سے یہ بنا ہوا ہے ہمارے پاس کاربن ایٹمز ہیں پلس ہمارے پاس ہائیڈروجن بھی ہیں پلس ہمارے پاس اکسیجن ہے سیکس کاربن اینڈ ٹویلو ہائیڈروجن اور 6 اکسیجن ہمارے پاس کمبائن ہو کے یہ اس کی سٹرکچر ہے گلوکوز بناتے ہوتے ہیں اچھا باڈی کے اندر جا کے یہ ہمارے پاس جو گلوکوز ہے اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس کی میٹابولیزم ہوتی ہے کیٹابولیزم اینابولیزم یہ ہمارے پاس ریزلٹ میں ایٹی پی جنریٹ کرتا ہے ایٹی پی مینز ایڈینوسین ٹرائی فاسفیڈ اور یہ ایٹی پی کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس ہے انرڈی ریاکشن کے ریزلٹ میں ہمارے پاس یہ ایٹی پی پروڈیوس کرتا ہے مینز کا ہمیں جو پروڈک دیتا ہے پلس ہمارے پاس ویسٹ بن جاتا ہے ویسٹ ہم ایکسکریٹ کرتے ہیں اور ایٹی پی ہم انرڈی کے دور پر یوز کرتے ہوتے ہیں نیکسٹ ون ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ ون ہے انڈسٹریل کی میسٹری انڈسٹریل کی میسٹری نیم سے بھی انڈیکیر کرتا ہے کی میسٹری آف انڈسٹری اس برانچ میں ہم کیا شخصی Raspberry کا study کریں گے ایسے chemical compounds جس کو ہم کمرشل سکیل پہ پرپریشن کرتے ہیں انکو ہم انڈسٹریل کی میسٹری میں study کرتے ہوتے ہیں ڈیفائن ہم کیا شخصی کریں گے ty branch of chemistry in which we study the manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry اس برانچ آف کیمسٹری میں ہم سٹڈی کرتے ہوتے ہیں اکسیجن کلورین ایمونیا ہمارے پاس NH3 ایڈسیٹرہ سو آر کمپونڈز کو ہم سٹڈی کرتے ہیں سٹڈی مینز ان کی ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں انڈسٹری میں ان کمپونڈز کی ہم مینوفیکچرنگ کیوں کرتے ہیں ضرورت کیا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ادر انڈسٹریز میں یوز ہوتے ہیں سپوز میرے پاس NH3 جو ہے یہ فرٹی لائزرز میں یوز ہوتا ہے کیمیای کھادیں جو ہوتی ہیں جن کو ہم بیٹر گروت آف پلانٹس کے لیے بیٹر گروت آف کروپس کے لیے ہم یوز کرتے ہوتے ہیں انڈسٹریل کے میسٹری میں منفیکچرنگ آف کمپونڈز جس طرح ہمارے پاس سوب ہے سابون اس طرح ہمارے پاس ڈیٹرڈینٹس ہیں کلیننگ ایجنٹس جتنے بھی ہیں سرف وغیرہ کپڑے دونے والے سابون اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیٹرڈینٹس کہتے ہیں ان چیزوں کو جب ہم کمرشل سکیل پہ پرپیر کرتے ہیں وہ ہمارے پاس سارا کچھ ہوتا ہے انڈسٹریل کے میسٹری میں جس طرح اکسیجن ہے کلورین ہے ایمونیا ہے یہ ساری چیزیں جب ہم کمرشل سکیل پہ منفیکچر کرتے ہیں انڈسٹریل کے میسٹری میں اچھا کلورین کے ہمارے پاس کیا ضرورت ہے کلورین ہم یوز کرتے ہیں سینٹیشن آف وارٹر کے لیے سینٹیشن آف وارٹر سیوریس سسٹم میں ہمارے پاس بہت زیادہ مایکروبز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے اب وہاں پہ مایکروبز کو کل کرنے کے لیے کلورین گیس کو ہم ڈیس انفیکٹنڈ کے طور پر یوز کرتے ہیں ڈیس انفیکٹنڈ کیا ہوتا ہے جو کہ مایکروبیل گروت کو ریڈیوس کرتا ہے اور اس کے جو ڈیزیز کاؤزنگ ایبیلیٹی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح ایمونیا ہمارے پاس ہے اس کو ہم انڈسٹریل کے میسٹری میں پریپیر کرتے ہیں کیوں پریپیر کرتے ہیں کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے فرٹیلائزرز میں ہم نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے فرٹیلائزرز ہمیں کیوں چاہیے ہوتے ہیں کروپس کی بیٹر گروت کے لیے تاکہ ہمارے پاس جو ریکواروینٹس ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے وہ پوری ہو سکے نیکسٹ ون ہے نیوکلئر کیمسٹری نیوکلئر کیمسٹری نیم سے بھی انڈکیئیڈ کرتا ہے نیوکلئیس سو نیوکلئر کیمسٹری میں ہم نیوکلئیس کو سٹڈی کریں گے اچھا ایک اور بھی ہمارے پاس ٹام ہے نیوکلئیس کے ساتھ ساتھ ریڈیو ایکٹیویٹی اچھا فرسٹ آف ہال ریڈیو ایکٹیویٹی کیا چیز ہے ہمارے پاس نیچر میں کچھ ایسے ایٹمز ہیں جو کہ ہائیلی انسٹیبل ہیں کچھ ایسے ایٹمز ہیں جو کہ ہائیلی انسٹیبل ہیں اب وہ ہائیلی انسٹیبل ہیں انس ایٹمز سے کانٹینیوسلی ہمارے پاس ریڈییشنز ایمیٹ ہوتی رہتی ہیں ایکزیمپل میں دوں گا یورینیم کی یورینیم ہمارے پاس ایک ایسا ایٹم ہے جو کہ نیچر میں یہ ہائیلی انسٹیبل ہیں اب اس نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے اس سے کانٹینیوسلی ریڈییشنز ایمیٹ ہوتی رہتی ہیں اب ہائیلی انسٹیبل سے ریڈییشنز کا کانٹینیوسلی ایمیٹ ہوتے رہنا سیمپلی اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں یہ کوئی بات نیوکلیئر کیمسٹی یہ ایک ایمیسٹی کی وہ برانچ ہے انیویچ بھی سٹیڈی نیوکلیئس ریڈیو ایکٹیویٹی اور نیوکلیئر پروسیسز کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں ریڈیو ایکٹیویٹی اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے بات پہلے ہمارے پاس ہو گئی ہے کچھ ایسے ایٹمز ہیں جو کہ ہائی انسٹیبل ہیں ان سے کانٹینیوسلی ریڈییشنز ایمیٹ ہوتے رہتے ہیں اب ہمارے پاس یہ ان کا فائدہ کیا ہے یہ جو ریڈییشنز ہمارے پاس ایمیٹ ہوتی رہتی ہیں اس کے بہت سارے بینیفیشل ایسپیکٹس ہیں بینیفیشل ایسپیکٹس ہمارے پاس یہ ہیں کہ اس کو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ میں اس کا علاوہ جو ہے ہمارے پاس ریڈیو تھیرپی ایک وارڈ ہمارے پاس آتا ہے ریڈیو تھیرپی ریڈیو تھیرپی مینز ٹریٹمنٹ ویڈ ریڈی ایشنز کینسر کی ٹریٹمنٹ میں ہم ریڈیو تیرابی کو یوز کرتے ہیں کینسر میں اثر میں ہوتا کیا ہے وہاں پہ انکنٹرولڈ سیل ڈیویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے سیل کی جو ڈیویشن ہوتی ہے وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اب اس کنٹرول کو سیل کی ڈیویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس کی اوپر ریڈی ایشنز پاس کرتے ہیں ایکسریز ہوتے ہیں الفا پارٹیکز ہوتے ہیں بیٹا ریڈی ایشنز مختلف قسم کی ریڈی ایشنز ہیں ایک تو ہمارے پاس اس کا ایسپیکٹ یہ ہے دوسرا جو ہمارے پاس ایسپیکٹ ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ہے ٹیومر ٹیومر کی ڈیزیز میں بھی اس کو یوز کرتے ہوتے ہیں سو یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کے کچھ بینیفیشل ایسپیکٹ ہیں اور یہ سارا کچھ ہم سٹڈی کرتے ہوتے ہیں نیوکلئر کیمشٹی میں یہی چیز جو ہمارے پاس ہے ریڈیو ایکٹیویٹی الیکٹرک پاور بیجلی کا بننا اس میں بھی ریڈیو اکٹیویٹی کا استعمال کیا جاتا ہے انوارمنٹل کیمشٹری chemistry of environment انوارمنٹل کیمشٹری میں ہم کیا چیز سٹڈی کرتے ہیں ہم اس میں پورا انوارمنٹ کو سٹڈی کرتے ہوتے ہیں اچھا انوارمنٹ میں کیسے ہم سٹڈی کرتے ہیں انوارمنٹ کے ہم نے کمپنیٹس کو سٹیڈی کرنے ہیں فرسٹ ون کمپنیٹس سیکنڈ ون ایفیکٹس آف ہیومن ایکٹیوٹیز آن انوارمنٹ ایفیکٹس آف ہیومن ایکٹیوٹیز آن انوارمنٹ کمپنیٹس کا کیا مطلب ہے انوارمنٹ کے کمپنیٹس جو ہیں دو طرح کے کمپنیٹس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس انوارمنٹ کے کمپنیٹس بائیوٹی کمپنیٹس اور سیکنڈ ون ہمارے پاس ہیں اے بائیوٹی کمپنیٹس جیسے نیم سے بھی انڈکیٹ کرتے ہیں بائیو مینز زیندہ بائیوٹی کمپنیٹس ہمارے پاس انوارمنٹس کے کونسی کمپنیٹس ہیں Living Organisms جو ہیں وہ Environment کے Biotic Components ہیں Living Organisms میں کیا چیز آ جاتی ہیں Insects بھی آ جاتے ہیں Birds بھی آ جاتے ہیں Animals بھی آ جاتے ہیں Including ہم بھی سارا کچھ یہ کیا چیز ہے Biotic Components ہیں Abiotic Components کے اندر کیا چیز آ جاتی ہیں Temperature اس کے بعد pressure Water یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس Abiotic Components ہیں اب ان Biotic Components اور Abiotic Components کی بیچ میں کیا ریلیشن ہے دیکھیں Biotic Components ہم depend کرتے ہیں Temperature پہ بھی depend کرتے ہیں ہم Water پہ بھی depend کرتے ہیں So Biotic Components ہمیشہ dependent ہوتے ہیں Abiotic Components کے ہمیں Water کی بھی ضرورت ہوتی ہے temperature کی بھی ضرورت ہوتی ہے Direct relationship ہے اس کے بعد Effects of Human Activities on Environment ہمارے ہیومنز کا کیا ایفیکٹ ہے انوارمنٹ کی اوپر ہمارے کچھ ایفیکٹس بھی ہیں سپوز ہے Water Pollution Water Pollution ہی ہمارے پاس بہت بڑا ایفیکٹ ہے ہیومنز کا ایک انوارمنٹ کی اوپر اب وہ یہ Water Pollution یہ ہمارے ایفیکٹ کیسے ہیں یہ ہیومنز کا ایک ایفیکٹ ایسے ہیں کہ ہم انڈسٹری لگاتے ہیں مختلف قسم کی requirements کو fulfill کرنے کے لئے ہم انڈسٹری لگاتے ہیں انڈسٹری لگانے کے result میں جو انڈسٹری سے ہمارے پاس contaminated water contaminated water ہمارے پاس نکلتا ہے وہ ہمارے پاس جاتے ہیں کہاں پہ دریاؤں میں نہروں میں وغیرہ وہاں پہ یہ ایک ویٹک لائف کو ایک تو ایفیکٹ کرتے ہیں Water Pollution کو cause کرتے ہیں Water جب ایک دفعہ pollute ہو گیا تو ہمارے پاس دریاؤں نہروں میں جو ایک ویٹک لائف ہے وہاں پہ جو فش وغیرہ ہیں اور بھی ہمارے پاس پلانٹس کی growth ہوتی ہیں وہاں پہ microbes ہیں water کے اندر یہ ایک ویٹک لائف کو سارا ایفیکٹ کرتے ہوتے ہیں سیکنڈ ون ہمارے پاس ایئر پولیوشن ہے یہ بھی ہیومنز کا ایک ایفیکٹ ہے environment کے اوپر یہ بھی کیا چیز ہے یہ بھی اسی کے result میں ہے کہ ہم انڈسٹری لگاتے ہیں انڈسٹری سے ہمارے پاس زہریلی گیسے جاتی ہیں chlorofluorocarbons ہیں ایٹس ایچرا ہمارے پاس جو گیسیز ہوتی ہیں ایٹموسفیر میں جاتی ہیں ایٹموسفیر کو خراب کرتے ہیں اور یہی جو ہمارے پاس chlorofluorocarbons ہیں cfc's chlorofluorocarbons جب یہ ہمارے پاس گیسیز جاتی ہیں ایٹموسفیر میں ایٹموسفیر میں اوزون کی ایک لیئر ہے o3 اوزون کا فورمولا ہے یہ chlorofluorocarbons اوزون کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں اوزون کے اندر ہولز کو کریئیٹ کرتے ہیں اچھا جب اوزون کے اندر ہولز کریئیٹ ہو جاتے ہیں سند سے ہمارے پاس آتی ہیں ultrawallet radiations UV radiations اب یہ ultrawallet radiations اوزون لیئر اپنے اندر انٹرپ کر لیتا ہے اپنے اندر اس کو ایبزورپ کر لیتا ہے ارد تک اس کو پہنچنے نہیں دے رہا ٹھیک ہو گئی بات یہ ہمارے پاس اوزون ایک بچاؤ کا کام کرتے ہیں ہمیں ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن جب یہ chlorofluorocarbons اٹموسفیر میں جا کے اوزون کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں ریزلٹ میں اوزون کی لیئر جو ہےنا وہ ڈیپلیٹ ہو جاتی ہے مینز کے تین ہو جاتی ہے تین ہونے کے ریزلٹ میں اس میں ہولز کریئیٹ ہو جاتے ہیں ہولز آج کل کریئیٹ ہو گئے اور ان ہولز میں سے الٹرابولیٹ ریڈیئیشن پاس ہو کے ارث تک پہنچتے ہیں اور ارث پہ جو لیونگ اورگنیزمز ہم جو ہیں ان میں یہ سکین کارسینوما کو کاؤس کرتے ہیں سکین کارسینوما مینز سکین کینسر کو کاؤس کرتے ہیں یہ بھی ایک ہمارے پاس ہیومن کا ایک ایفیکٹ ہے اسی طرح ہمارے پاس اسی طرح جب کلورو فلورو کاربنز اوزون لیئر کو ڈیپلیٹ کرتے ہیں تھین کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے پاس گلوبل وارمینگ ہو جاتی ہے مینز کے ہمارے پاس دنیا میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اوزون کے لیئے تھین ہوتی جا رہی ہے ڈیپلیٹ ہوتی جا رہی ہے سنس کے جو ہمارے پاس ہزرڈز خطرناک جو ریز ہیں جو ریڈییشنز ہیں وہ ارد تک پہنچ رہی ہے اور ریزلٹ میں گلوبل کو وارم کر رہی ہے